مہتن جناب محمد عویز قادری صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت دوٹ میر پر یاد پرمایا آپ کے تین سوال ہمیں موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ کیا تائی باندھ کر نماز پڑھنا جائز پہلا سوال اس میں دیکھئے قدر تقصیل ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم نان مسلم عیسائی یہودی جتنے بھی ہیں ان کے کوچھ شیار ہوتے ایک ہوتا ہے ان کا مذہبی شعار اور ایک ہوتا ہے قومی شعار جن لوگوں نے یہ بتایا کہ عیسائیوں کا مذہبی شعار یہ ہے کہ تائی باندھی جائے اگر ان کا مذہبی شعار ہے کہ تائی باندھی جائے اور تائی باننا ان کے نования دین ہے عبادت ہے تو ایسے مطافق ہو جائے تو ایسی تائی باننے پر تھی علماہ کرام نے سخت منا تھی بلکہ یہاں تب کہ اگر یہ مطافق ہو جائے کہ ان کا مذہبی شعار ہے تو علماء نے کفر تک کا فتوہ لگایا لیکن یہ کہ بچنا بہتر ہے بعض اتابیر حضرات نے اس کو قومی شعار قرار دیا تو انہوں نے کفر کا فتوہ نہیں لگایا بلکہ یہ فعل یہ ناجائز لیکن یہ کہ بچنے میں کیا حرج ہے جب علماء نے یہاں تک کہ کفر تک کا فتوہ لگا دیا تو ٹائیس سے بچنا چاہیے اور بالخصوص نماز پہنے میں اچھا پھر اس کے بعد اگر نماز کے دوران شیٹ پینٹ میں ان کی گئی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی تو دیکھئے جب بھی آپ نماز پڑھیں تو شیٹ کو آپ پینٹ میں سے نکالیں اس لیے کہ بحاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے گویا کپڑے کو سمیتنے سے منع فرمایا نہیں کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا اور جب پتلون میں شیٹ اندر کی جائے تو ظاہر بے اینی یہ گھرس نہ ہوا اس لیے اس سے نماز مکرو ہوگی تو شیٹ کو باہر نکال لیا جائے ٹھیک تیسرا یہ اگر پینٹ یا شلوار کا بوٹم فولڈ کیا گیا ہو بوٹم فولڈ کیا گیا تو کیا نماز آدھا ہو جائے گی دیکھئے پینٹ کا جو بوٹم ہے وہ اگر اس طریقے سے فولڈ کیا گیا ہو کہ جیسا کہ رواج ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس کو سی دیا جاتا ہے کہیں کہیں تاکے لگا دیے جاتے ہیں اگر ایسا فولڈ کیا ہوا ہے اور جو سل گیا ہو تو اس میں کوہرج نہیں لیکن یہ کہ عام پینٹ اگر پہنے ہوں تو اس کو نیچے سے مورنا اس کو بھی علمان مکرو لکھتا ہے لہذا شلوار یا تمیز کو نیفے کے جانب سے گھرسنا یا پائنچوں کی جاریت سے اس کو فولڈ کرنا یہ دونوں منع ہیں اسی طرح نماز پر لی جائے